اسلام علیکم دوستو میں ہوں پرویس اندھیلہ دوستو مردان میں مریم نواز نے ایک دھوہ دار خطاب کیا حسب ممول عمران خان کا جینا حرام کیا تابدار خان صاحب کو بار بار یاد دلایا کہ تابدار خان صاحب آپ الیکشن سے پہلے کیا کیا وعدے کرتے تھے عوام بھی اس بات سے اگاہ ہے کہ عمران خان کیا کہا کرتا تھا اور اب کیا کہہ رہا ہے تمہاری حکومت چلانے کی تیاری ہو نہ ہو عوام نے تمہیں گھر بھیجنے کی تیاری کر لی یہ وہ عوام کے سامنے مریم نواز کا فکرہ تھا جس پر عوام کا جوش و جذبہ دیکھنے والا تھا اسطیفے اتنے زیادہ آ جائیں گے تو تمہارا اسطیفہ کیا ہوگا چار سو اسطیفے اٹھا کر تمہارے مو پر ماریں گے چار سو اسطیفے اٹھا کر تمہارے مو پر ماریں گے اور جب چار سو ستیفیں آئیں گے تو تم حکومت جاری کیسے رکھا تھے جب تم جانتے تھے تم اس اہل نہیں ہو تو پھر شیروانی تم نے پہنی کیوں اتنی جلدی شیروانی تمہیں پہنے کی ضرورت کیوں تھی دو ہزار تیرہ میں بھی تم کہہ چکے تھے کہ اچھا ہوا ہمیں حکومت نہیں ملی ہم اس قابل نہیں تھے کہ اتنے مشکل حالات سے نپڑ سکتے جس حالات سے نواز شریف نے نپڑا اب دھائی سار بات کہہ رہے ہو کہ مجھے حکومت چلانے نہیں آتی الیکشن سے پہلے تو بڑے بڑے نعرے لگاتے تھے کبینہ کے لوگ آپس میں کرسیاں تو بدلتے رہتے ہیں لیکن نظر وہی لوگ آتے ہیں کرپشن جتنی مجزی کر لیں ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی آہ کاروائی ہوتی نہیں ہے ایک روڑ نوکریاں دینے کا وعدہ تو تم نے کر لیا تھا لیکن تیاری نہیں تھی ہاں تیاری تھی اپنے دوستوں کو اربو روپے سے نواز نے کی چاہے وہ الین جی کیس ہو چاہے وہ چینی کا کیس ہو چاہے وہ آٹے کا کیس ہو عوام کو دینے کے لیے تمہاری کوئی تیاری نہیں تھی لیکن اپنے دوستوں کی جیبیں بھرنے کے لیے پوری کی پوری تیاری تھی عوام کے غریبوں کے گھر گرانے کی تمہاری پوری کی پوری تیاری تھی تم نے پوری تیاری کر لی تھی کہ کسی غریب کا گھر کسی غریب کی دکان کسی آہ غریب تو نہیں کہیں گے لیکن کسی کا پلازہ تم نہیں چھوڑو گے تم نے پوری تیاری کر لی تھی لیکن ہاں بارہ لاکھ دے کر اپنا گھر تم نے لیگل کر لیا تھا یہ کہاں کا قانون ہے کہ جو قانون تم خودی بناتے ہو اور اس سے خودی فائدہ اٹھاتے ہو یہ بہت ساری باتیں ہیں جو مریم نواز نے کہی ہے آہ جب باری آتی ہے علیمہ خان کی تو آپ جناب جرمانہ دے کر اپنے سارے پیسے حلال کر لیتے ہو جو کہ حرام کے طریقے سے کمائے جاتے ہیں حرام اس کے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب ہی فرماتے ہیں آہ کہ حرام کے پیسے ہیں جن کی منی ٹریل نہ ہو بکا علی مران خان صاحب وہ حرام کے پیسے ہیں تو جناب آپ کو تو منی ٹریل دینی چاہیی تھی علیمہ خان کی لیکن اس کا تو ایک جرمانہ ادھا کر کے آپ نے لیگل کرا لیا بالکل اسی طرح جس طرح آپ کہتے رہے کہ بنی گالہ آپ کو توفے میں ملا ہے لیکن ابھی آپ نے یہ کہہ کر کہ یہ خریدہ ہے اتنی اس کی قیمت ہے آپ نے اس کو لیگل کر لیا جہاں پورا کا پورا بنی گالہ تھا آہ دوستو مہنگائی آہ مارچ ہے جس میں مختلف شہروں میں مریم نواز جائیں گی آہ عوام کا جو جوش و جذبہ ہے وہ دیکھنے والا ہے آہ لوگ مریم نواز کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے کئی کے گھنٹے سرکوں پر کھڑے رہتے ہیں مریم نواز کی جارحانہ تقریریں سننے کے لیے جو کہ وہ تابدار خان کو خوب لتارتی ہیں عوام کی درہتی ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ تھوڑا عرصہ ہے بہت تھوڑا عرصہ ہے آہ جب اتنی زیادہ تعداد میں سٹیفے آ جائیں گے جل کی تعداد چار سو زائد بتائی جاری ہے اس کے بعد ممکن نہیں ہوگا حکومت کے لیے اس کو جاری رکھنا اور میرے خیال میں عوام بھی اس حکومت کے خلاف سڑکوں پیار چکی ہے وہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں جلسہ کوئی بھی ہو عوام جو ہے درہ درہ اس حکومت کے خلاف نکلنے کے لیے تیار کھڑی ہے دوستو اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں انشاءاللہ آپ سے ایک دوسری وڈیو ملاقات ہوگی خدا حافظ دوستو